موسیقی ایک ہفتہ پہلے گوانہ کے پرمک بپاری کی دکان کے اندر اپرادیوں دوبارہ لگ بگ چالی پچاس راؤنڈ فائرنگ کی گئی دن دھارے کی گئی موسیقی ملکے ہم پنجاب کو رنگلہ پنجاب بنائیں گے اور بجلی کے معاملے میں پنجاب کو سرپلس بنائیں گے چو وی کنٹے بجلی ریندی ہے جی کوئی ڈیک کتنی بجلی دی سان گریب بان دا جاؤن دا ستار جیڑا جیوانو چا پدر روزہ کے میں چک سکتے ہیں یہ ساتھی ہیں پریورٹیز نے میرے تے جکین تسی کی تہتہ جکین رکھے ہو میں تو دے جکین کتے ٹکٹر نہیں دے ہوں گا اور ایک چٹھی بھی وہاں ڈالی گئی جو لوگوں نے مجھے بتا ہے مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتے ہیں ایک سبتہ بیٹھ گیا آج تک تو اپرادی کرتار نہیں ہو اور جبکی اپرادی کے حوصلے اتنے بھولند ہیں فائرنگ کر کے چلے گئے دن دھاڑے اس کے بعد چوک پہ بھی فائرنگ کرتے ہیں پھر دوبارہ بیپاری کا یہاں ٹیلی فون کرتے ہیں پھر ٹیلی فون پہ جان سے مارنے کی دمکی دیتے ہیں جس کے بیروت کے اندر پورے ہریانہ کے بیپاری کے اندر نراجگی ہے اور دہست کا محول ہے آج بیپاری اپنی جان مال کی سرکشہ کے لیے پوری طرح سے چنتت ہے ہر روز ہریانہ کوئی بھی آپ ایریا دیکھ لو کوئی ایسا دن کھالی نہیں جہاں اپرن، پھروتی، آتیا، چوری، لوٹ پاٹ کی واردات نہ ہوتی ہے سکار کی جیماری بنتی ہے سکار کروڑوں اور ہم ٹیکس کس بات کا دیتے ہیں اس بات کا دیتے ہیں اور کرائیم کے کارن مکھے کارن کیا ہے آج ہے بے روزگاری بے روزگاری بڑھنے کارن کرائیم بڑھا کرائیم بڑھنے کے بعد نصہ بڑھا یہ تین چار مکھے کارن ہے سکار کو اس کے لیے کنٹرول کرنے کی جورت ہے ایک تو اپرادیوں کو اپرادیوں کے چیرہ میرا آپ ہی سارا سمجھ دو پکا چیرہ لگانے کی جورت ہے جب تک شکار اپرادیوں کے چیرہ نہیں لگائے گی جب تک امن شانتی ہونے والی نہیں آپ کو دھیان ہوا پہلے بھی چیرے لگیں لگانتار جب چیرے لگے تو اپرادی گھر لگ گئے تھے یا تو اریانہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور کافی اپرادی تو جیل سے جمانت لینے میں جمانت لینے تیرا اندری پڑے ہیں شروع شیف تو ہے نیرمانہ علاج ہو جگہ بار نکلتی ایسا ہی بہے آج ہریانہ میں پیدا کرنے کی جورت ہے اور سب سے موٹی بات کوئی ایسا چوکی تھانہ بتا دو ہر چوکی تھانے کے اندر اپرادیوں کے بھائی ڈاٹے تیار ہوتے ہیں ہر چوکی تھانے پہ تو سرکار کو چاہیے جس ایریا کے اندر باردات ہو اس چوکی تھانے دار کی انچارج کی جمعواری سرکار کو فک کرنی چاہیے میں تیرے ایریا کے اندر یہ لوٹ پارٹ کیوں ہوئی اپرادی گھٹنا کیوں ہوئی چوری کیوں ہوئی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سرکار اگر پلیس پرساسن کی جمعواری فک کرے گی تو حرینہ کے اندر کسی پرکار کی کسی پرکار کی بھی حرینہ کے اندر گھٹنا نہیں ہوگی میں دے دعوے کے ساتھ کیا مگر سکار لاپروائی کر رہی ہے مکھے من پھین کو جواب نہیں دیتا مکھے من پھین جواب نہیں دیتا اتنی بڑی گھٹنا گھوانہ کے اندر ہوگی کوئی جواب کسی کا ہے کسی کو بیان ہے بھئی کیوں ہو گئی کیسے ہو گئی سات دن میں آپ اپرادی پکڑ نہیں سکتے دن داڑا فائدنگ کرنے کے باوجود بھائی پوری بھاری نرازگی ہے پرسو پرسو گوانا بنتی کال لوکل بیپار مندل کی طرف سے بیپاری کو طرف سے کی ہوئی ہے اور کھلا بیپار مندلہ سمرتھن ہمارا ان کے ساتھ ہے اور ایک بات اور کہتا ہوں اگر سکار نے پولیس پرساسن نے ترنت اپ راجوں گرفتار نہیں کیا بھائی پورا جوردار اندولن ہریانہ میں بھی چھیڑیں گے ہریانہ کے بپائی شڑکوں بھی بھتریں گے ہریانہ بند کی کال بھی ہم کریں گے یہ میں دعویزات کہتا ہوں اور یہی بات کہتا ہوں پولیس پرساسن کو ایمانداری سے ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہوئے ترنت پرواب سے اپ راجوں کو پکڑ کر اگر اس کے صحیح ڈنگ سے پورا چیرہ لگانے کا کام کرنا چاہیے یہ جرد دیکھئے اس کا آپ نے اچھا سوال کیا جب پولیس آئے نو کہتے ہیں یہاں کمیسر نو کہتے ہے ابھی ہم ڈلدی پکڑ کے لائیں گے ہمیں موکٹا دی کام تو پولیس نے تیس تاریخ کو تیس تاریخ بند کا فیصلہ لیا آج انہوں نے بلایا ہم آگئے اور میں ایک بات آتا ہوں تیس تاریخ کو ایسا بند ہوگا آپ کو چائے کا کھکھا بیڑی کا بندل بھی آپ کو شڑک پہ نہیں ملے گا اتنی بھاری نراج کی آج گوانہ ہی نہیں پورے ہریانہ کے اندر ہے ہم یہ چاہتے ہیں یہ ٹریلر ہے پکچر بعد میں دکھائیں گے تیس تاریخ کا ٹریلر ہوگا اس کے بعد تیس تاریخ ہوئی آپ کے بیچ میں ہی فیصلہ لیں گے اگنی رنیتی کیا ہوگی میں پوچھنا چاہتا ہوں پلیس پرساسن بار بار ایک تھوٹا سے چوئی پکڑ لیا ہے تو پریس کانفرنس کرتی ہے ہم نے بھلانہ پکڑ لیا ہے ہم نے یہ کر لیا ہے یہ تنی بڑی باردات گوانہ کے اندر ہوگی آج تک کسی کا جواب نہیں ہم نے کیا کاروائی کری ہے کوئی لندن سا رہے گیا پرادی ہم کوئی دور لندن سا آگے کوئی فائرنگ کر کے بھائی ہلی کوپٹر پی دیش میں چلے گئے یہی کے آس پاس کے آدمی ہیں یہی کے گھرکے ہیں دیشت پھلاتی ہیں ہم کا مکھے دیش سے کیا ہے بیپاریوں سے پھروتی لینا بھی ہم دیشت پھلائیں مارا ہے گینگ نام پر آ جائے تاکہ ہم ہر بیپاری سے پھروتی مانگے یوں کہہ سکے دیکھ لے بھائی سپاہ چلائی تھی تیرے بھی چلاؤں گا بھائی کھلے طور پر کہتا ہوں سکار کو ان کا علاج کرنے کی ضرورت ہے پکا علاج کرنے کی ضرورت ہے اگر ان کو پکڑے تھانے میں بھی ڈال دو گے جیل میں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد